السلام علیکم ڈیر بیویرز باہر ہمارے درگ رگوں کے ایک درگ ایسے ہوں جس میں ایک ہے کارڈ لیور آئل اور دوسرا ہے جیلیٹین سو سٹارٹ کرتے ہیں کارڈ لیور آئل قامن نیمز کارڈ لیور آئل یا کارڈ آئل، کارڈ فش آئل اور کارڈ لیور آئل بھی اس کو کہتے ہیں زولوجیکل آئل جو ہے، اس کا ہے وہ گیڈس مور ہوا جو کہ ایک فش ہے اسے یہ اپڈین کرتے ہیں اور فیملی اس کی گیڈیڈ ہے سو کارلیو آئل آئل کیا ہے پارشلی ڈی سٹی ایرینیٹڈ پیکسڈ آئل اپٹینڈ پرام پریش لیور آپ گیڈس مروہ سو دیز آر پارشلی ڈی سٹی ایرینیٹڈ جس میں سٹی ایرین کو ریمو کیا گیا ہوتا ہے اور پیکسڈ آئل ہے جو کہ پریش لیور آپ گیڈس مروہ سے اپٹین کیا جاتا ہے پروڈکشن اس کی کس طرح ہوتی ہے کہ کارپش کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور اس کا لیور نکالا جاتا ہے اور لیور سے سٹیم کے ذریعے آئل اپٹین کیا جاتا ہے پھر اس آئل کو سٹرین کر دیا جاتا ہے اور ریپائن کر دیا جاتا ہے ریپائننگ اس کی کس طرح ہوتی ہے کہ آئل کو مائنس فائب ڈگری سٹی ایرینڈ پر رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس میں سٹی ایرین وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ سالیڈی پائی ہو جاتا ہے اور سالیڈی پائی ہو کے اس کو ریمو کر دیا جاتا ہے اور ریپائنڈ پک سٹ آئیل کو اپٹین کیا جاتا ہے now what are the ایکٹیو کنسٹیچمنٹس in the کارڈ لیور آئل so it is a source of ویٹیمین اے اور ویٹیمین ڈ اس کے علاوہ اس میں کولی سٹیرین پریزنٹ ہوتا ہے مورووین ایک کمپاؤنڈ ہے جو اس میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایشووین اور آئیوڈین اور اس کے علاوہ 20% اومیگا 3 پیٹی ایسڈ اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں یوز اس کیا ہے کارڈ لیور آئل کے ریکٹس میں جو کہ بیٹیمین ڈ ڈیپیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ریکٹس میں اس کی مین یوز ہے اس کے علاوہ 20% اومیہ جس میں آئی ڈرائنس ہو جاتی ہے اور پروپائیلیکٹک یوز ہے اس کی ہرڈ اٹیک میں now coming towards another drug of animal origin which is جیلیٹین so جیلیٹین کیا ہے it is a mixture of peptides and proteins produced by partial hydrolysis of collagen یہ مختلف proteins اور peptides کا ایک mixture ہے جو کہ کولیجین کی hydrolysis سے حاصل کیا جاتا ہے mainly partially hydrolysis اب کولیجین سے حاصل کیا جاتا ہے now جیلیٹین is translucent colorless flavorless substance derived from کولیجین obtained from various animal body parts مختلف animal body parts سے یہ obtained کیا جاتا ہے اور it is readily soluble in hot water but not soluble in cool water and it is soluble in most polar solvents اب آتے ہیں production اب جیلیٹین کس طرح ہوتی ہے تو جیلیٹین is normally present in bones in combination with different minerals تو ہم کیا کرتے ہیں different steps کے طرح اس جیلیٹین کو obtain کرتے ہیں جس میں number one step ہے degreasing so degreasing میں کیا کیا جاتا ہے کہ animal کے parts کو جیسے bones یا skin کو لے کر hot water میں wash کیا جاتا ہے کچھ دیر کے لئے تاکہ اس کا pet contents کیا ہو جائے reduce ہو جائے تو pet contents کو reduce کرنے کے لئے اس کو hot water میں wash کیا جاتا ہے پھر اس کی acid یا alkalie سے treatment کی جاتی ہے acid میں 4% hydrochloride normally use ہوتا ہے جبکہ alkalie میں sodium carbonate normally use ہوتا ہے اور یہ treatment جو acid یا alkalie سے کی جاتی ہے تقریبا 5 دن کے لئے کی جاتی ہے اس کے بعد 5 دن acid یا alkalie سے treat کر کے اس کی boiling کی جاتی ہے distilled water میں اور پھر جا کے اس کو strain کر دیا جاتا ہے جس کو purification step کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو concentrate کر دیا جاتا ہے اور concentrate gelatin کو obtain کیا جاتا اس کو ہم کہتے ہیں type a gelatin اور جو gelatin ہمیں alkalie کے treatment سے حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں type b gelatin so gelatin کے different uses ہیں par example capsule manufacturing میں اس کی use ہے یا as a coating agent یا as a suspending agent zinc gelatin as a typical protectant use ہوتا ہے یا glycerinated gelatin جو ہے as a vehicle use ہوتا ہے ہوتا today's lecture